پاکستان کے جو دہشتگرد خوتیں ہیں ان کے اور پچھلے جو رجیم تھا ان کے بیچ میں جو ریکان ہوا تھا اس سلسلے کو لے کے ہم آج ادھر پہنچے ہیں آج تو نہیں بلکہ درخواست ہم نے بہت پہلے دیئے آج جا کے ہمیں موقع دیا گئے کہ ہم ادھر آئیں بدقسمتی سے جو ماحول میں دیکھ رہا ہوں عدالت کے اندر آہ میں کیا کہوں آہ کوئی زیادہ مجھے وہ لگ نہیں رہا کہ وہ اس چیز کے قریب جائیں گے اور یہ کوئی پہلی بتفعہ نہیں ہے ہم نے اس مسئلے کو لے کے ہر جگہ جا رہے ہیں آہ انشاءاللہ کہیں پہ ہمیں آہ جواب ملے گا ریکون جو عمران خان اور جنرل فیض اور ان کے بقیاجات جو تھے انہوں نے جو پختون سرزمین کو اس آگ کے کھیل میں ایک دفعہ پھر دکھیل دیا ہے تو اس کے خلافائیں واللہ خیر کرے بھی بریک کے بعد پھر مدو کیے پھر دیکھیں گے عدالت کیا کرتی ہے جی ظاہر سی بات ہے طالبان کی جو عبادکاری ہوئے اس سے صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ شہادتیں ہو رہی ہیں وہ الگ بات ہے کہ میری قوم وہ بدقسمت قوم ہے جس کی شہادتیں بھی ٹی وی پہ نہیں آتی تو روزانہ کی بنیاد پہ واقعہ ہو رہے ہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ ریکان کے بعد بہت بڑے بڑے وقوات ہوئے ہیں جس طرح پشار پولیس لائن کا واقعہ ہوئے ہیں جس طرح اور اس طرح واقعہ ہوئے ہیں سوات میں واقعہ ہوئے ہیں تو بہت بڑے بڑے وقوات ہوئے ہیں اور آج بھی وہ دیشتگرد بنیر میں سوات میں اور مختلف ازلا میں کھلے گھوم رہے ہیں میں نے تو آپ کو بولے کہ میں انشاءاللہ جو دستک مجھے مل سکتا ہے میں اس دروازے پہ ہر جگہ دستک کروں گا یہ حق اپنا مانگوں گا میرے خیال میں پیمانہ ایک ہونا چاہیے یہ نہیں کہ غریب ورکرز ہزاروں کے تعداد میں جیلوں میں پڑے ہو ان کے لئے کوئی نکلنے کا راستہ نہ ہو اور جنہوں نے ان ورکرز کو اس جگہ پر پہنچائے ہیں وہ صرف معافی مانگے پریس کانفرنس کرے تو ان کا سارا کالا چٹہ صاف ہو جاتا ہے یہ پیمانہ میرے خیال میں ہم رد کرتے ہیں جو سلوک ہونا چاہیے برابری کی بنیاد پہ وہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے وہ خدیجہ شاہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے وہ عمران خان کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اور وہ ایک عام ورکر کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اگر راستہ یہ ہے تو پھر میرے خیال میں یہ ہزاروں ورکرز کو جو آپ نے فالتو میں جیل میں ڈالے ہیں ان کو بھی چھوٹ دے دیں آپ نے یہی کرنے تو پھر وہ ورکرز کا کوئی گناہ نہیں ہے دیکھیں ہم سہستدان ہیں جمہوری لوگ ہیں ہمارے رابطے ہر کسی سے رہتے ہیں باقی اگر جو آپ سننا چاہتے ہیں کچھ ہوا تو آپ کے سامنے آئے گا میں نہ پی ٹی آئے کو جمہوری مانتا ہوں نہ میں عمران کو جمہوریت والا مانتا ہوں جو یہ ابھی ہو رہے یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا یہ قبل از وقت ہونا چاہیے تھا بدقسمتی سے چھے جرنیل جس پروجیکٹ کو بنا کے چلے گئے ہیں ایک جرنیل کے ذمہ داری لگ گئی ہے کہ اس کو ختم کرے یہ ایسے پروجیکٹس میرے خیال میں نہ ہونے چاہیے تھے نہ ابھی ہونے چاہیے اور نہ مزید پاکستان میں سے ہونے چاہیے بیسیکلی یہ ہم جس چیز کی جوڈیشل انکوائری چاہ رہے ہیں وہ جوڈیشل انکوائری کسی بھی کورٹ میں یہ ہم اس کو کیس آف فرسٹ انٹرس کہتے ہیں یہ فرسٹ انسٹنٹ دوزار سترہ کے ایکٹ میں پہلی دفعہ کوئی کورٹ گیا ہے کہ وہ ایک جوڈیشل انکوائری ایک ایسی بات کی جو پبلک انٹرس ایمپورٹنس رکھتی ہو جس میں رائٹ آف لائف لوگوں کا انوالو ہو اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس کسی بھی کورٹ میں یہ پہلا کیس ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ ایکزامپل بنائیں گے اور کورٹ نے کچھ فردر کہا ہے ہم نے ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کیس آف فرسٹ انسٹنٹ ہے اس پہ آپ کے ورڈک آئیں گے تو ہی پریسیڈنٹ بنے گا تو اس میں رائٹ آف لائف لوگوں کا انوالو ہے تو اس لیے اس کی ایمپورٹنس بہت زیادہ ہے موسیقی